اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور پروفٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چارٹ ریڈنگ ماسٹر کلاس پارٹ ون اس کورس کے اندر ہم کوئی بھی ٹیپیکل کتابی بات نہیں کریں گے بلکہ پریکٹیکلی جو جو ایشیوز مجھے نظر آئے ہیں اس پہ اس کے اکارڈنگ میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے اور فردر ٹاپیکس بھی مجھے اگر میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ میرے سٹوڈنٹس کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں مشکلات آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی اس کورس کے اندر ڈسکشن کروں گا اور ٹاپیکس میں نے جو پارٹ ون جو ہیں اس کے اندر جو ٹاپیکس میں نے چوز کیا ہے وہ تین ٹاپیکس چوز کیا ہے کہ وائے سپورٹر نے دسٹنس لیول فیلز مارکیٹ سٹکچر ملٹی ٹائم فرم انیالیسز یہ تین اہم ترین ٹاپیکس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ لوگ نے پرائیس سیکشن ایڈوانس اور ایڈوانس پرو کی کلاسز لی ہیں تو آپ لوگوں کو میں لازمی کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو مکمل اور پوری دیکھئے گا اور اگر آپ لوگ نئے ہیں آپ کو پرائیس سیکشن ایڈوانس اور ایڈوانس پرو کلاسز لینے کا طریقہ کار نہیں پتا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بخاری فور ایکس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام بخاری اکیڈمی ہے آپ لوگ وزٹ کریں ہر منت کی جو فرسٹ ڈیٹ ہے اس پہ ایک ریجسٹریشن ویڈیو دی جاتی ہے جو کہ آپ نے دیکھ کہ اپنے ریجسٹریشن کو یقینی بنانا ہے ایڈوانس کلاسز کے لیے ابھی بھی کوئی بھی منت سٹارٹ ہے جیسے اگست کا اگر منت سٹارٹ ہے تو اگست ایک کو ویڈیو آئے گی اور ایک سے لے کے نائن تک نو تاریخ تک ریجسٹریشن اوپن ہوگی آپ اپنا فارم جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کہ اس میں سارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیسے فارم سینڈ کرنا ہے اب بھی سکتے ہیں یاد رہے کلاسز کی نہ تو کوئی ڈیپاؤزٹ کی ریکوائرمنٹ ہے نہ کوئی ہیڈن چارجز ہیں اور نہ کوئی فی ہے کلاسز فری آف کورسٹ ہیں چاہے آپ اڈوانس لیتے ہیں چاہے آپ اڈوانس پرو لیتے ہیں دونوں کلاسز آپ کو لیے فری ہیں اور انشاءاللہ تالہ بیسکس کا کورس آپ کے لیے ابھی بھی فری ہے اور فیوچر میں ایک بہت زیادہ اڈوانس کورس بھی بیسکس کا یعنی کہ ایک اچھے لیول کا کورس جو کہ کافی پیڈ کورسز سے بہتر ہوگا فری آف کورسٹ آپ کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو ملے گا چارٹ ریڈنگ ماسٹر کلاسز میں ہم لوگ کوئی بھی جیسے کہ میں نے پہلے منشن کیا کتابی بات نہیں کریں گے جو پریکٹیکلی ایشوز آتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں ایک کومن سٹوڈنٹ کو ایک نارمل آدمی کو شخص کو ایک ایشو آتا ہے چارٹ ریڈنگ میں تو وہ ایشوز میں ڈسکس کروں گا چونکہ آر ایڈی میں کلاسز میں بھی پڑھاتا ہوں لیکن کافی سارے لوگ چارٹ کو ریڈ کرنے جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں موسٹلی جو نیا بندہ وہ پہلے جا کے یا تو کوئی پیٹرن ڈھونڈتا ہے یا سپورٹ ڈریزسٹنس کو لگاتا ہے لیکن سپورٹ ڈریزسٹنس لگاتا ہے وہ فیل ہو جاتی ہے پیٹرن لگاتا ہے پیٹرن اس کے گینس چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی شاہد میرے میں کمیہ میں کر نہیں سکتا بھائی آپ کے سپورٹ ڈریزسٹنس یا آپ جو بھی پیٹرن ڈروہ کرے وہ طریقہ کار آپ کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے سکسٹی ٹو سیمٹی بندوں کا صحیح ہوگا بڑ آپ کچھ چیزیں بھول رہے ہو ان چیزوں میں کیا ہے مارکیٹ کا سٹکچر آپ بھول رہے ہو اور ملٹی ٹائم فیرم آنالیسس بھول رہے ہو اب اس کورس کے اندر کوئی میں نے ویلڈ ڈیفائن ٹاپکس نہیں رکھے ہوئے کہ بھائی پہلے ہم وات is فور ایکس اور وات is سپرید اور وات is پیپس اس طرح بلکہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ہمیں ضرورت ہے تو ان چیزوں پہ ہم ریسرچ کرنے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کمنٹس میں پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا کیونکہ پانچ میں نے اس کے پارٹس رکھنے ہیں اس کورس کے ٹوٹل میں نے جو پارٹس رکھنے ہیں وہ پانچ رکھ رہے ہیں تو نیکسٹ ٹاپک ہوگا جو بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر جسٹ کریں گے وہ ٹاپکس میں آپ لوگوں کو نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کر کے دوں گا کوئی بھی امپورٹن ٹاپکس ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہونی چاہیے تو میں پارٹ ٹو ٹری فور یا فائف کے اندر کہیں پہ آپ کا وہ والا ٹاپک اڈجیسٹ کر کے آپ کو میں سمجھا دوں گا کوئی بھی آپ کی ریکویسٹ ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کوئی کوشن ہے آپ کا تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے جو چارٹ ریڈنگ ماسٹر کلاس پارٹ ٹو کلاس ہوگی آپ کو کمنٹ میں ریڈ کر کے آپ کو اس کے اکارڈنگ کورس بنا کے ریپلائے کروں گا بجائے کہ میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجوں ٹیکسٹ میں ریپلائے کروں بلکہ میں ایک پروپر کورس آپ کے لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہے اب آپ دوستو وائی سپورٹ ان ازیسٹنس لیول فیلز اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے مارکیٹ سٹکچر اور ملٹی ٹائم فریم آنیلیسز تو بجائے ہم ٹائم زائے کریں ہم چلتے ہیں اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ میرے فیس بک گروپ جو کہ بہاری فاریکس اکیڈمی کے نام سے ہے لازمی جوئن کریں انسٹا پہ بہاری فاریکس اکیڈمی ون کے نام سے ہمارا جو ہے پیج اویلیبل ہے آپ اس کو ضرور لائک کریں فالو کریں اور بہاری فاریکس اکیڈمی انسٹاگرام پہ چینل اویلیبل ہے اگر آپ ٹیلیگرام یوز کرتے ہیں تو وزٹ کریں بہاری فاریکس اکیڈمی سرچ کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا اور پارٹ ٹو کا نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی ملے اور سب سے زیادہ آپ اپنا پہلی کوشن کریں دوستو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے جو جو چیزیں میں بولوں گا آپ لوگوں نے میرے ساتھ ریپیٹ کر رہی ہیں کومنٹس میں بتانی ہے تاکہ ہم لوگ ساتھ سیکھیں اب میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں وہ چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں ایک نیا بندہ جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے سپورٹ اور نزیسٹنس کے لیولز کو اب جب اس کو سپورٹ اور نزیسٹنس لیولز اس بیچارے کے فیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سپورٹ اور نزیسٹنس لیولز اس بیچارے کے فیل ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے یار شاید مجھے ٹریڈنگ آتی ہی نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مستیک کیا کی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو میں پرپر کلکولیٹ کر کے ڈرو کر کے بتاتا ہوں اب دیکھیں سپورٹ لیول ہے سارے اگری ہیں کہ یہ سپورٹ لیول ہے کریں گے کہ جی تھا اچھا تھا تو اس کے اندر کیا منی مینجمنٹ اور رسک انڈ ریوارڈ ریشو کے جو ہم نے چار بوسٹرز لاسٹ کلاس میں پڑے تھے وہ پورے تھے چار بوسٹرز کیا ہے ہائی لیکویڈیٹی زون میجر لیول رسک انڈ ریوارڈ ریشو کیا یہ پورے ٹھیک ہے نہیں یہ پورے نہیں ہے لیکن سٹل ہم اس کو سپورٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو اب اس کے اندر اور گڑ بڑ کیا ہے میں گڑ بڑ بھی پہلے بتا دوں پھر میں اس کو صحیح بھی مانوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیوں فیل ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سپورٹ لیول ہے مارکیٹ گھوم پھر کے آئی یہاں سے اٹھی ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں انٹری بھی اڈجسٹ کرنی تھی یہ تو فرسٹ پہلی ٹائم پہ بنی سپورٹ دوسری بار ہمیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی انٹری جو ہے وہ لگانی دی تو اب ہم انٹری کیسے لگاتے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کنفرمیشن دیکھنی ہوتی ہے کیا سپورٹ اور زیسٹنس کافی ہوتے ہیں بھائی سیل کرنے کے لیے جی نہیں بلکہ سپورٹ پہ جب مارکیٹ آتی ہے تو ہمیں کینڈل سٹک پیٹرنز کی کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کینڈل سٹک پیٹرنز ہم لوگوں نے اڈوانس پرو میں پڑے ہیں جس میں ڈبل ٹرپل کینڈل سٹک پیٹرنز بھی شامل ہے اب جب بھی آپ انٹری لیتے ہیں سپورٹ کے لیول پہ تو آپ لوگ کینڈل سٹک پیٹرنز کو دیکھتے ہو یعنی کی کینڈلز کا ویٹ کرتے ہو کہ بھائی بلش انگلفنگ بنے گی بلش حرامی بنے گا تو ہم پھر بائے کریں گے تو کینڈل سٹک بنتے بنتے بھی دو کینڈلز یا آلموست تین کینڈلز جو ہیں وہ غزر جاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو انٹری پوائنٹ بنا وہ اس لیول پہ بنا اب یہاں پہ جب آپ بائے کریں گے تو آپ کے جو ایسیل ہے وہ آلموست اس سپورٹ کے نیچے آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے یہ یہ ہمارا ایسیل بنے گا سٹاپ لوس بنے گا اور ہماری ٹی پی بنے گی یہ لیول ہماری ٹی پی آلموست زیادہ بنتی ہے یہاں پہ جا کے بنتی ہے لیکن مارکیٹ کہاں تک گئی ہے یہاں تک تو رسک اینڈ وارٹ ریشو بھی ہمارا جو ہے وہ مینٹین اس ٹریٹ کے اندر نہیں ہوا بلکہ مارکیٹ تھوڑا سوپر جا کے تھوڑا سا پروفٹ دے کے دو کینڈلز کا نیچے آگی اور ہمارا سل ہو گیا اب سپورٹ بھی ٹھیک تھی سارا کچھ ٹھیک تھا جنہوں نے تو بوسٹر پڑے میں ان کو تو پتا کہ سپورٹ ہمارے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں لیکن اوہر آل یہ ٹھیک تھی پھر بھی فیل ہو گیا وہ ریزن یہ ہے کہ اب ایک اور میں بات داتا ہوں کافی سارے دوست ایسے کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے سر جو ہے وہ بائے کی انٹری لگائی تھی مارکیٹ نیچے کی ایسے ہٹ کر کے پھر بائے میں چلے گی ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بہت زیارے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں نے ٹریڈ لگائی میرا ایسے ہٹ ہوا اور مارکیٹ اگنس چلے گی بھئی آپ سپورٹ اور دستنس ٹھیک ڈراؤ کر رہے اب کچھ بھئی کہیں میں چار بوسٹر پڑھائے تھے اگر آپ لوگ نے پریویس کسی بیچ میں وہ والی کلاس نہیں لی تو نیکس بیچ میں ریجی کروالیں وہ والی کلاس بوسٹر والی لازمی لیجی گا بوسٹر والی کلاس میں بہت زیادہ امپورٹن چیزیں بتائی تھی اور اگر جن دوستو نے بوسٹر تو ہمارے جو بوسٹ نمبر چار ایویڈنس کے بعد ہمارے پاس مکمل ٹھیک ٹھاک پروف آتا ہے لیکن سٹل یہ جو لیول ہے یہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں ملی لیکن اگر آپ پروپر دیکھیں تھوڑا سے اس لیول کو نیچے کریں تو شاید کنفرمیشن بھی زبردستی جس نے بائی سیل کرنا تھا وہ ڈھونڈی لی ہے سو پھر بھی فیل ہوا لاؤس ہوا سیل ہوا whatever لیکن نے لوگ مجھے پتا آپ سب کو بھی پتا کہ نے لوگ اس جگہ پہ مسٹیک کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ لوگ جب بھی چارٹ دیکھتے ہیں تو آپ ایسے جھا چارٹ نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ candlesticks کو read کرنا ہوتا تو candlesticks کو read کریں گے اگر ایسے چارٹ کو دیکھیں گے نہیں ایسے چارٹ دیکھنے کا طریقہ نہیں ہوتا بلکہ جب بھی چارٹ دیکھنا ہوتا تو ہمارے پاس تین time frame ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تو analysis کے لئے time frame ہوتا جو کہ major time frame ہوگا جس میں ہم analysis کرتے اگر ہمارا entry ویل time frame d1 ہے تو ہم w1 سے analysis شروع کریں گے ٹھیک ہے اور d1 پہ آئیں گے h4 کو بھی ایک بر نظر ضرور دیکھیں درمیان time frame ہے ہمارا entry time frame ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑا time frame نہیں دیکھنا جب بھی chart دیکھنا ہے تو بڑے time frame پہ جانا ہے open کرنا ہے جیسے میں d1 کا time frame open کر لیا اب کیا کر نا ہے اب trend دیکھنا ہے trend کون سا چل رہا ہے چھوٹے time frame پہ تو آپ نہیں پتا چل گا trend کون سا لیکن جب آپ بڑے time frame پہ آئیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ market میں trend ہے یہ کون سا چل رہا ہے بولیش trend چل رہا بیرش trend چل رہا کیسے کیا ہو رہا یہ تب آپ کو سمجھ جب آپ ایک بڑے time frame پہ آگے جب آپ d1 پہ آگے تب آپ کو سمجھ جائے گی کہ market میں آپ کے ساتھ کون سا کھیل کھلا جا رہا رہا ہے جب trend بیرش چل رہا ہوگا تو آپ بیرش trend کے اندر horizontally level draw نہیں کروگے اگر کروگے تو یہ وہ غالبا level تھا آپ کے ساتھ market کھیلے گی اور ٹھیک تھا کھیلے گی بلکہ trend کے اندر آپ لوگ structure کو فالو کروگے market کے اب sideways بھی structure ہے جیسے یہ market sideways تھی تو اگر آپ h4 پہ دیکھیں گے d1 پہ entry نہیں ملے گی ورنہ اگر d1 لیں گے تو ایک candle ہی آپ کی entry کھا جائے گی یہ دیکھیں bullish and gulfing بنی ہے اتنی بڑی تو آپ entry کتھر لیں گے اس کے بعد یہ یہ کوئی evidency نہیں ملا again evidence اتنا بڑا بنا کے entry کھا گیا لیکن still market sideways still market ranging range کر رہی ایک specific period جو levels ان کے اندر range کر رہی ایک specific period کے اندر market range کر رہی ہے sideways کے اندر ہے تو ہم کیا کریں گے h4 میں جا کے اندر entry find out کریں گے لیکن یہ proper sideway trend ہوگا اگر یہ sideway trend نہ ہوتا تو ہم اگر فرض کریں ایک بات میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر market trending میں ہوتی ہے تو ہم support and resistance نہیں لگا سکتے اور اگر market sideways میں ہوتی ہے range میں ہوتی تو ہم trend line نہیں لگا سکتے اس کے اوپر سمجھائی تو ہم اگر range میں جس market میں support and existence لگ رہی ہو اس میں trend line نہیں لگا سکتے یعنی کہ ایسے تو نہیں آپ کر سکتے ایسے نہیں ہے غلط ہے تو پھر ایک trending market میں آپ یہ level use کسے یہ level تو ہوتا sideways کے لیے range market trending market کے لیے horizontal level کسے use کر سکتے اگر آپ side way کے لیے trend line use نہیں کر سکتے اس area کے لیے تو پھر اس لمبے sale کے trend کے لیے اس horizontal level کو use کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں نا اب سب سے پہلے trend کو spot کریں پھر trend structure کو دیکھیں trend structure کیا ہے trend structure ہے market سب سے پہلے low بنایا high بنایا next move کیا ہوگا comments میں بتائیں lower high بن بعد سب سے next move کیا ہوگا lower high lower high بنا next move کیا lower low ٹھیک ہے اب یہاں پہ lower low بن اس point پہ جا کے پھر next move کیا ہونا چاہیے lower high لیکن lower high اتنا زیادہ نہیں بن رہا یاد رکھیں جو last high always جو lower high high always last high سے نیچے ہی بنے گا اگر یہ اوپر بن جاتا یا برابر بن جاتا تو trend weak ہو جائے گا تو اسی طرح market جو ہے ایک side way trend میں چلتی جاتی ہے اور ایک side way trend گام جان ہے تو جب آپ اس کے اندر support یا resistance level draw کرتے ہو اس trending market تو آپ لوگوں کو پڑھتی ہے مار آپ لوگوں کو پڑھتی ہے ٹھیک ٹھاک مار آپ یہاں پہ support لگاتے ہے support نیچے break کر دیتی resistance لگاتے resistance کو touch ہی نہیں کرتی مار کیونکہ trending market support and resistance level draw کر رہے ہوتے جو بہت بڑی mistake ہے آپ اس کو read کرنے کا چھوٹا سا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں آپ trend کو read کریں trend پتا چل گیا bearish trend تو دیکھیں lower high بنائی lower high کے next move ہوتا very next move ہوتا lower low ہوتا تو آپ یہاں ٹوٹا نا وہ trend ٹوٹا جناب لی اس point پہ جا کے d1 پہ اور h4 پہ یہ side way trend بنا اگر آپ h4 پہ دیکھیں تو یہ مکمل side way trend تھا جیسے یہ والا تھا اس سے پہلے تو market نے کوئی side way رنجنگ میں نہیں بلکی trending میں تھی h4 پہ ہمیں دوستوں کو بھی میں تھوڑا سا guide کرتا جاؤں گو چارٹ ہم open کر لیں ویب سیٹ open کریں ولetalities کے لئے tradingview dot binary dot com leave option پہ click کریں گے میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا باٹ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی just look دیکھیں یہاں پہ market گری high بنایا لیکن یہ high last high سے نیچے تو یہ lower high ہوگا پھر گری یہ last low سے نیچے تو lower low ہے اسی طرح market اسی trend کو فالو کرتے ہوئے یہاں تک گری ہے اور یہاں سے پھر اٹھی ہے lower high بنایا next move کیا ہونا چاہیے lower low again market ایسی گئی ہے again دیکھیں lower high بنایا اب یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ غالبا نہیں بلکہ اس level پہ نہیں اس level پہ market جب گئی اس level پہ تو میں نے یہاں پہ ان دوستوں کو کہا کہ market نے ایک نیا low بنانا ہے market اب نیا ایک low رنڈ ہے تو market ایک اپنے structure کے اکارڈنگ ہی جا رہی ہے ہاں یہاں پہ ایک نیرالا کیس یہ ہوا کہ نیچے سے market نے جو low تھا وہ نہیں توڑا اور اوپر سے high نہیں توڑا یعنی کہ سائیڈ ویز میں چلی گی سپورٹ اور ریز سنس کے اندر مارکی چلی گئے تو اب ہم فارمولا اپنا شفٹ کریں گے اور سائیڈ ویز والا لگائیں گے لیکن 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 ہم اتنی جلدی فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم چھوٹے ٹائم فریم پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی مارکی نیچے سے اور اوپر سے سپورٹ رسیسٹنس کو فالو کر رہی ہے یا جسٹ بڑے ٹائم فریم پہ ہمیں ایسے لگ رہے وکس کی مدد سے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ واقع ایسے ہو ہے جو ٹرینڈ ایسے چال رہا تھا ہائے لور ہائی وہ ٹرینڈ اب کنورٹ ہو چکا ہو ہے ایک ٹھیک کرنا ہوتا وہ آپ نے ہائی سے سیل اور لو سے بائے اب ٹرینڈ مارکیٹ میں انٹری لینے کا طریقہ کار ہم آپ کو بتاتا ہوں بڑا سیمپل طریقہ کار ہے ٹرینڈ دیکھیں ٹرینڈ بیریش ٹرینڈ ہے بڑے ٹائم فریم پہ چھوٹے ٹائم فریم پہ چھوٹے ٹائم فریم پہ آپ لوگ جا کے سیل نہ لگا دیں یہ نہ ہو آپ لوگ دیکھیں کہ مارکیٹ تو کافی نیچے چلے گی یہاں پہ آپ لوگ سیل لگا دو نہیں مارکیٹ جب ٹرینڈ میں ہوتی ہے نا تو وہ لور بنا کے نیچے جاتی ہے جب مارکیٹ لور ہائی بنائے نا تو میکسیمم ہائٹ پہ آپ لوگوں نے ایویڈنس دیکھ کہ اور ٹرینڈ لین کے انگل لگتا ہے تو لگا کہ یہاں سے سیل کریں اور جب بھی مارکیٹ ٹرینڈنگ میں ہو تو لوگ سے بہت سیل نہیں کرنا جب لوگ ہائی بنائے ٹھیک ہے اٹھے اور اس پوائنٹ پہ آئے لوگ ہائی بنائے مارکیٹ لوگ ہائی جب بناتی ہے تو اس وقت زد کرنا شروع ہو جاتی ہے اس اگر اگر ٹرینڈ لین کے اینگل کھینچے تو ٹرینڈ لین کے اینگل بھی لگ جاتا ہے تو ٹرینڈنگ مارکیٹ میں گھسنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے لور ہائی بنایا تو نیکسٹ پوسیبل موو یہ ہے کہ لور لو بنائے گی نہ کہ یہ موو ہوگا کہ اس سپورٹ کو رسپیکٹ دے گی یہ بہت کم چانسیز ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈنگ میں ہے اور اس سپورٹ کو رسپیکٹ دے گی ٹھیک ہے اس سپورٹ کو رسپیکٹ دے گی کیونکہ ٹرینڈنگ مارکیٹ میں اس نے لور ہائی اس طرح چل نا کہ سپورٹ کو رسپیکٹ دینی ہے یہ غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی یہ دھرائیں گے مار پڑے گی مارکیٹ کو روکا اس سپورٹ نے کیونکہ جب بھی مارکیٹ ٹرینڈنگ میں بنا دیا اب ہمیں نئی مارکیٹ میں پتا چل گیا کہ یہ لیول بھی ختم ہو چک ہے بلکہ اب جو بھی ہے یہ وی مارکیٹ کھڑی ہے جس لیول پہ چارٹ ریڈنگ مجھے چارٹ یہ بتا رہے کہ جب تک مارکیٹ اس سائیڈ ویز کے اندر ہے مجھے اگر ٹریڈ لینی بھی ہے تو میں سپورٹ سے بائے کروں گا ریز سیل کروں گا بٹ اگر مارکیٹ جس طرف بھی بریک اوٹ کر گی اس طرف میری ایک انٹری بنے گی اگر وہ نیچے بریک اوٹ کرتی ہے تو میں نیچے انٹری لوں گا اگر اوپر کی طرف بریک مولا ہے آپ سب کو پتا اگر کوئی بندہ دو سال سے کام کر رہا تو اس کو بھی پتا کہ مارکیٹ ہائر ہائی ہائر لو میں موو کرتی ہے اگر دس سال سے بندہ کام کر رہا اس کو بھی پتا مہینے دیکھیں گولڈ اوپر جا رہا تھا گولڈ اوپر مولا اپلائی کرے گا ہائی لو ہائی لو سوئنگ ہائی سوئنگ لو سوئنگ ہائی اور اب نیکسٹ موو کیا ہوگا سوئنگ لو پھر سوئنگ ہائی سوئنگ لو تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ نے سیل کرنی بھی ہے تو اس سوئنگ ہائی سے سیل کریں گے اور سوئنگ لو سے آپ لو long term buy کر سکتے ہو کیونکہ trend جو ہے وہ buy کا چال رہا ہے یا بننے والا تو جو trend ہوگا بس موقع دیکھ اس کے اندر گسنا ہے direct نہیں گسنا بلکہ پروپر اس کے اندر دیکھیں کہ کوئی resistance level ہے تو اس پہ confirmation ہے تو buy کر لیں گے نہ لینا جو چھوڑ دو جتنی بڑی سی بڑی major sport ہے بھئی آپ trend کے اندر گسیں وہ lower lower higher بنے گا بڑے time frame میں دیکھ لیں کہ trend کیا چال رہا ہے آپ h4 کی support سمجھ رہے ہوتے ہو بڑے time frame پر سیدھا clearly نظر آر ہوتا کہ یہ lower A,GD,USD جو تھا یہ level ہم نے support h4 پر mark کی تھی لیکن میری mistake یہ کہ میں دیکھا ہی market جو ہے بڑے time frame پر سیدھویز کے اندر ہے اور h4 پر بھی trend کے اندر ہے لیکن میں جو screen تھی میری mobile چھوٹی تھی میں پروپر دیکھ نہیں پایا لیکن جب بناتی ہے تو اس کا next move کیا ہوتا lower low تو اسی طرح market نے نیا low بنائیا lower high بنائے اور next ایک market نیا low مارے کی تو میں نے mistake کیا کی میں بڑے time frame کو دیکھا ہی سو ہمارا next move تھا جو میں نے d1 کے analysis کی اور d1 کے analysis میرے کچھ اس طرح کے تھے کہ یہ یہ میں نے analysis کی تھے ٹھیک ہے کہ یہ move ہے next اب lower low بنے گا پھر lower high پھر lower low lower high lower low پھر جو کوئی اچھی sport ہو اینا تگڑی جس کو کہتے نسلی sport وہ support آپ اس کو روکے گی maybe وہ h4 پہ مل جائے جب trend sideways میں جائے جب market ranging میں چلے جائے گی تب ہم کہیں کہ support and resistance لگیں اب still دیکھ لیں یہ entry still آپ کو کچھ profit دے شائن ہے کہ market ایک نیچے کی طرف move دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی class امید آپ کو پسند آئی ہوگی جو بھی topic رہتا ہے پلیز مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی اس سارے سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں آپ کے لئے time اور جان ہر چیز حاضر ہے تو آپ نے request کرنی ہے کہ سر یہ بنا دیں سر اسی course کو modify کر کے اس کے اندر آپ کو ریکویسٹ ٹاپک ہوگا وہ ڈالیں گے اور آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں گے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ